آج صبح کسانوں کے ساتھ مزدوروں کے ساتھ بھگیل جی اور میں نے تھوڑا کام کیا باتچیت کی اور سارے کے سارے کسان سب نے ہمیں کہا کہ جو سرکار نے ان کے لئے پچھلے پانچ سال میں کیا ہے اس سے پہلے کسی سرکار نے ایسا کام نہیں کیا ہے دو ہزار پانچ سو روپے پرتکوینٹل کرزہ ماف بجلی بل ہاف کسان نیای یوجنا میں تئیس ہزار کروڑ روپے چھبیس لاکھ کسانوں کو مزدوروں کو سات ہزار روپے ہر سال پانچ لاکھ مزدوروں کو فائدہ ملا اب دیکھئے کانگریس پارٹی کا طریقہ دیکھئے آج صبح کسانوں سے بات ہوئی مزدوروں سے بات ہوئی مزدوروں نے ہمیں کہا بھگیل جی کو ساہو جی کو ٹی ایس جی کو مجھے کہ سات ہزار روپے تھوڑا کم ہے میں نے بھگیل جی سے گاڑی میں بات کی اور ہم نے ننے لے لیا کہ سات ہزار نہیں اب دس ہزار روپے ہو جائے میں نے کل اپنے بھاشن میں کہا ایک سرکار ہوتی ہے جو گریبوں کے لئے کام کرتی کسانوں کے لئے مزدوروں کے لئے بے روزگار یواؤں کے لئے ان کی مدد کرتی اور پوری کی پوری اپنی شکتی ان کی مدد کرنے میں لگا دیتی دوسری طریقی کے سرکار ہوتی ہے وہ عرب پتیوں کو دیکھتی ہے اور جو دیش میں سب سے امیر لوگ ہوتے ہیں عرب پتی جو ہوتے ہیں ان کے لئے سرکار کام کرتی بھگیل جی نے کہا چودہ لاکھ کروڑ روپے نریندر مودی جی کی سرکار نے عدانی جی جیسے لوگوں کا کرزہ ماف کیا ہے چودہ لاکھ کروڑ روپے آپ مجھے بتائیے بی جے پی نے کونسی سٹیٹ میں ہندوستان میں الگ الگ سٹیٹ میں ان کی سرکار ہے کونسی سٹیٹ میں بی جے پی نے کرزہ ماف کر کے دکھا ہے کسانوں کا یہ مجھے بتا دو آپ کو ایک سٹیٹ نہیں ملے گا اور سنٹرل سرکار کو تو چھوڑ دو ان کا تو سیدھا عدانی جی کے ساتھ رشتہ ہے چوبیس گھنٹہ عدانی 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 چلتا رہتا ہے کھدانے ڈے دی ائرپورٹ دے دیئے پوٹ دے دیئے کسان کے قانون بنا دیئے ان کے لیے جہاں بھی بی جے پی کے نیتا جاتے ہیں وہ گریب لوگ سے کہتے ہیں دیکھو ہندی پڑو چھتیز گھڑی اور انگریزی کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہندی کی ضرورت ہے ہماری سوچ دوسری ہے ہم کہتے ہیں ہندی ضروری ہے چھتیز گھڑی ضروری ہے اور انگریزی بھی ضروری ہے یہ ہماری سوچ ہے اور اسی لیے پورے چھتیز گھڑ میں ہم لے تقریباً چار سو سوامی آتما نند انگلیش میڈیوم سکول کھولے ہیں یہ لوگ بی جے پی والے لوگ سکول کو کالیج کو ہسپتال کو پرائیبٹائز کر رہے ہیں جیسے بھگیل جی نے ابھی کہا بچانے والی سرکار یا بیچنے والی سرکار یہ لوگ ہسپتالوں کو سکولوں کو کالیجز کو بیچتے ہیں ہم بچاتے ہیں اسی لیے چھتیز گھڑ میں سرکاری سکول سرکاری کالیج سرکاری یونیورسٹی میں چھتیز گھڑ کے کسی بھی یوہا کو ایک روپیہ نہیں دینا پڑے گا مفت میں آپ کی شکشہ ہوگی پچھلے چناؤں میں آدھیباسیوں سے ہم نے تیندو پتہ کا وائدہ کیا تا کہا تھا چار ہزار روپے میں ایک بیک تیندو پتہ کا خریدہ جائے گا اس بار ہم کہہ رہے ہیں چار ہزار روپے سال کے آپ کے اوٹومیٹک بینک اکاؤنٹ میں ہم ڈال دیں گے ہندوستان کی سرکار کو ایم پی نہیں چلا لوگ سوچتے ہیں کہ لوگ سبحہ اور راجہ سبحہ کے ممبر آف پارلیمنٹ ہندوستان کی سرکار کو چلاتے ہیں مگر جو سچائی جانتا ہے وہ آپ کو ایک منٹ میں کہہ دے گا کہ ہندوستان کی سرکار کو 90 آئی ایس کے آفیسر چلاتے ہیں آپ سر ہلا رہے ہیں صحیح بولا نا میں نے مطلب 90 لوگ ہیں جو اس دیش کی سرکار کو چلاتے ہیں ان کو ہم سیکریٹری ٹو گورنمنٹ ٹو انڈیا کہتے ہیں سب سے بڑا افسر ہوتا ہے کیابنٹ سیکریٹری اور اس کے نیچے 90 افسر ہوتے ہیں سیکریٹری ٹو گورنمنٹ ٹو انڈیا یہ لوگ ہندوستان کی سرکار چلاتے ہیں اب سچائی سنیے 90 افسر ہیں 90 میں سے 3 افسر OBC سے آتے ہیں آدھیباسیوں کی بات کرتے ہیں 90 میں سے 3 آدھیباسی ہیں 3 OBC ہیں ہندوستان کے بجٹ میں OBC افسر صرف 5% نردنے لیتے ہیں کیا ہندوستان میں OBC کی آبادی 5% ہے کم سے کم 50% ہے تو OBC یواؤ کو نریندر موڈی سے یہ سوال پوچھنا چاہیے ہماری آبادی 50% آپ 24 گھنٹے کہتے ہو OBC سرکار OBC سرکار OBC سرکار اور ہمارا حق 5% یہ کس کا بے فکو بنا رہے ہوا یہ سوال ہندوستان کیا ہر OBC یواؤ کو نریندر موڈی سے پوچھنا چاہیے تو ہم نے تو نردنے لے لیا ہے جیسے ہماری سرکار ڈلی میں آئے گی ہم اسی دن جاتی جنگرنا کا کام شروع کر دیں گے اور یہاں پہ 36 گڑ میں یہاں پہ 36 گڑ میں ہماری سرکار آئے گی تو جاتی کا سنسس اسی دن 36 گڑ میں شروع ہو جائے گا کرناٹک میں شروع ہو گیا ہے راجستان میں شروع ہو گیا ہے یہاں پہ بھی ہم کام شروع کر دیں گے